السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیز سائنٹیفک ہونا چاہیے تو میں سائنس کو اور جو سائنس کی ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور جو قرآن میں والیڈی پروون ہے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پتانے جا رہا ہوں سو آئی ایم پرینگ تو گوڈ میرلہ گیب می دا نولیج بچ کین بینیفیٹ دا پیپل میں اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو ویڈیو میں بہت ساری انفرمیشن بل جائیں گے بہت ساری ویڈیو میں بہت ساری انفرمیشن میں دینے جا رہا ہوں بسیکلی میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں ابھی اس کے بارے میں اٹیکلس کے بارے میں میں نے سٹیڈی کی تو مجھے پتا چلا یہ پکچر دیکھیں آپ پکچر کو میں کریپ سے دکھا درہوں پاسٹ سے دکھا درہوں آپ کو یہ پکچر سے اس کو بولتے ہیں لہا آئیرن اور قرآن کے قرآن میں ہم لوگ ابھی جائیں گے اندر قرآن کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم تو میں نے جو آپ کو پکچر دکھائی ابھی وہ پکچر آئیرن کی پکچر تھی لوہی کی پکچر تھی چودہ سو سال پہلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اب کیا ڈسکیوریز ہو رہی ہیں میں وہ سب آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ پوری ویڈیو کا دیکھیں اور بہت اچھے طریقے سے سمجھیں تو قرآن میں الحدید جو سورت ہے الحدید 57 نمبر سورت ہے قرآن میں ٹوٹل 114 سورتیں ہیں مطلب سورت کا مطلب یہ ہوا سورت میں اس کے بعد فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آہیت میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سائنس کیا کہتا ہے یہ جو میں نے آپ کو پکچر دکھائی لوہا یہ کہاں سے آیا سائنس کہتا ہے it cannot be formed it cannot be formed in the solar system it cannot be formed in the solar system یہ جو لوہا ہے یہ لوہا solar system کے اندر فرم نہیں ہو سکتا ہے because سورج کی روشنی سورج کی ہیٹ ہے وہ لوہے کو بنا نہیں سکتی لوہے کو فرم نہیں کر سکتی اس میں اتنا temperature نہیں ہے سورج میں تو یہ باہر سے فرم ہو گیا ہے اور جو ہم قرآن میں الحدید جو اللہ نے 57 جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں 57 نمبر سورہ جو ہے الحدید الحدید لوہا the iron اس کو بولا گیا ہے اس میں the iron اس کا chapter نمبر ہے 57 اب آپ کو ساری چیزیں یاد کرنے پر اس میں اللہ نے بولا we have sent down مطلب ہم نے وہاں سے بھیجا ہم نے heaven سے ہم نے heaven سے اس کو بھیجا جب اللہ نے big bang بنا تو اللہ نے big bang کے اندر یہ earth کو create گیا earth کو create کرنے کے بعد اللہ نے یہ ہمیں جو لوہا اس کو بھیجا ابھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوہے کو جمین سے کھوٹ کے نکالتے ہیں اور science ابھی ایڈوانس ہو رہی ہے تب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوہا تو باہر سے فرم ہو کے آ رہا ہے اور پہلے جب 1400 سال پہلے یہ قرآن میں ہم نے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا یہ قرآن اور لوگوں کو بٹا رہے تھے ان کے سامنے پڑھ رہے تھے تو اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ کیا دیا we have humans have so many benefits مطلب اس کے بہت سارے benefits ہیں تو ہمیں یہ benefits پہلے نہیں پتہ تھے آج ہمیں یہ benefits پتہ چل رہے ہیں because of modern science modern science کے وجہ سے ہمیں یہ benefits پتہ چل رہے ہیں کہ hemoglobin میں بھی iron آئیرن آئیبل ہوتا ہے اور ہمارے سولر سسٹم میں بھی magnetic field ہوتی اس میں iron ہوتا ہے جو ہماری آرت ہے اس کی magnetic field ہوتی اس میں iron آئیبل ہوتا ہے ultrawallet race کو supernova جب بریک ہو کے آتا ہے ultrawallet ultrawallet جو race ہوتی ہیں اس کو protect کرتا ہے iron تو ہم iron کے بارے میں اس میں آپ کو particle بل جائے گا بہت easily تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے قرآن 1400 سال پہلے آیا اس میں ٹوٹل چپٹر 114 ہے اور سب سے پہلے سولر سسٹم کی بات اگر ہم کریں تو سولر سسٹم میں فارم نہیں ہو سکتا اللہ نے اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ ہم نے iron کو send down ہم نے بھیجا ہوا ہے اور اب اور ڈیپ میں ہم لگ جاتے ہیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں قرآن تو ہمارا 1400 سال پورا ہے اور یہ جو سائنس کی discovery ہو رہی ہے ہنری نے اس کی discovery کی atomic number کی اب ہم بات کرتے ہیں number 1913 1913 میں اس کی سرچ ہوئی 1913 میں سرچ ہونے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ iron atomic number ہے اب دیکھتے ہیں میں بتاتا ہوں میں نے بتایا کہ atomic number ہے because atomic number 26 ہے اور جو word الحدید ہے اس کی arabic numerological value 26 ہے تو آپ iron atomic number 26 ہے اور اگر آپ Arabic word دیکھیں گے الحدید تو اس کی numerological value 26 ہی ہوگی اس لئے یہ coincidence نہیں ہو سکتا آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں atomic number 26 اور numerological value 26 same دوسری چیز میں آپ کو بتا دے رہا ہوں iron atomic weight 57 ہے اور قرآن میں جو الحدید لوحے کے بارے اللہ تعالی جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ 57 chapter number 57 ہے تو کیا یہ coincidence ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اور تیسری چیز میں آپ کو بتا دے رہا ہوں جو لوحہ ہوتا ہے یہ large amount میں اگر ہم اس کو ڈھوڑنے اس کو نکالتے ہیں تو یہ ہمیں سب سے زیادہ کہاں ملتا ہے ارث کی جو core ہوتی ہے center میں ملتا ہے اور جو ہمارا یہ الحدیث صورت ہے یہ بسیکلی بالکل اسی طریقے سے ہی ہمیں یہ قرآن کے total 114 صورت ہے اس کے center میں ہی ہمیں الحدیث کے بارے میں اللہ نے بتایا چوتھی چیز میں آپ کو بتا دے رہا ہوں چوتھی چیز یہ جو الحدیث کی numerological value Arabic میں اگر آپ نکالیں گے اس word الحدیث کو Arabic میں numerological value نکالیں گے تو جو value 57 ہوتی ہے اور میں بتا دیتا ہوں atomic weight جو iron کو تو وہ 57 ہوتا ہے حدیث صرف حدیث word کو اگر آپ پکڑیں گے لوحے کو اس کا numerological value 26 ہوتی ہے اور اگر آپ atomic نمبر دیکھیں گے iron کا 26 ہوتا یہ سب possible نہیں ہو سکتا اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی 1400 سال پہلے اللہ کو سب پتا تھا اور ہمیں یہ books دی ہمیں سمجھ چاہئے قرآن میں کیا چیزیں ہیں چار چیزیں میں بتا رہا رہا اللہ نے الحدید سورج قرآن میں 57 نمبر چپٹر نمبر ہے اس میں اللہ نے کہا ہم نے iron کو وہاں سے بھیجا اور ہمارا سائنس کہتا ہے کہ سولر سسٹم میں iron form نہیں ہو سکتا اس لئے یہ کہیں سے آئے ہو ہے تو اللہ نہیں بھیجا دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں iron کا atomic number 26 اور قرآن میں جو الحدید word ہے اس کی numerological value 26 ہے تیسری چیز میں آپ کو بتا جی رہا ایرن کا atomic weight جو ہوتا ہے وہ 57 ہوتا ہے atomic weight of iron is 57 اور اللہ دوہے کے بارے میں جو قرآن میں بات کر رہے ہیں وہ سورہ الحدید chapter number 57 ہی ہے چوتھی چیز میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ پایا کہا جاتا ہے یہ large amount میں پایا جاتا ہے یہ ہمارے ارث کے چیز اور میں بتا دے رہا ہوں جو arabic میں حدید ورڈ ہے اس کی numerological value 26 ہوتی ہے اور atomic number iron 26 ہوتا ہے یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں جو چیز میں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ پیج دیکھا دے رہا ہوں آپ یہ دیکھ لیں میں آپ کو یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں آپ الحدید the iron کے بارے میں بات کیا گیا جو یہ دیکھیں الحدید 57 number the iron اور میں کیمرا یہ دیکھیں تو میں آپ کو پکچرز بھی لگا دوں گا جس سے آپ کو سا easy ہو جائے سمجھ نا basically لیش